آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آئیم سیور کہ آپ ہمیشہ بالو سائی گھر پر ہی بنائیں گے پھر کبھی آپ ہلوائی کی دکان سے نہیں مانگائیں گے جو میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی وہ ساید آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا تو اس طرح سے جرور بنائیں بالو سائی بلکل پرفیکٹ بنیں گے بلکل بھی ٹائٹ نہیں رہیں گے اور چاسنی پوری اندر تک فیل ہوگی تو ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیں ہیلے ویڈیو میں سونا میرے یوٹیوب چینل آسم فوڈ بھی سونا میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل تو سب کے گھر میں دیوالی کی تیاری چل رہی ہوگی تو کوشش کریے گا کہ ساری مٹھائیاں آپ گھر پر ہی بنائیں گھر کی بنی تو بیسے بھی ہیل دی رہتی ہی ہے تو ہم نے یہاں پر دو کٹوری بیشن لیا ہوا ہے اور آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر اور دو پنچ نمک ڈالیں گے تو نمک ہم اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ جو بالو سائی ہوتی ہے وہ تھوڑی سے زیادہ میٹھی رہتی ہے تو اگر آپ دو پنچ نمک ڈال دیں گے تو تھوڑا سا ای بریز میں ہو جائے گی اور یہ آپ ضرور کریے گا تو ساری چیزیں آپ میزر مین کر کے ہی لیجئے گا تب ہی آپ کے بالو سائی ایک دم پرفیکٹ بنیں گے تو ایک چوتھائے کٹوری ہم نے یہاں پر گھی لیا ہوا ہے اور آدھ ہی کٹوری پانی ڈالیں گے تو آپ کو ساری چیزیں میزر کر کے لینی ہے آپ کوئی اور برطن سے بھی میزر کر سکتے ہیں تو دو کٹوری میدے میں آدھ ہی کٹوری پانی اور ایک چوتھائے کٹوری گھی لیں گے اور آپ کو ہاتھوں سے نہیں مسلنا ہے کسی اسپیچولا کی مدد سے آپ سارا ہی یہ مکسر مکس کر لیجئے اور پھر ہلکے ہاتھوں سے پام سے نہیں انگلیوں سے آپ کو یہ اچھے سے مکس کرنا رہے گا اور اس کو سمیٹ کر رکھ دیں گے تو لگوگ دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ہم نے یہ روٹی کی طرح ڈو نہیں بنایا ہوا ہے تو تب تک ریسٹ ہو رہا ہے تب تک ہم یہاں پر چاسنی بنائیں گے تو جو بالوساہی کی چاسنی ہوتی وہ تھوڑی سی تھک رہتی ہے تو ہم نے یہاں پر دو بول چینی ڈالی ہوئی ہے اور ایک بول پانی لیں گے چینی گھننے کے بعد میں دو سے تین میٹ میں چاسنی بڑیا سی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ پانی نہیں ملایا ہوا ہے اور جو چاسنی رہتی وہ تھوڑی سی تھک رہتی ہے تو ہم فلیور کے لیے لائچی پاورڈر ڈالیں گے ہلوائی کے جیسا تھوڑا سا سندر کلر دینے کے لیے فوڈ کلر ڈالیں گے ایک تیار کی چاسنی بننے تک اس کو چڑھا کے رکھیں گے تو آپ ایک بار بون ٹپکا کر دیکھیں لاسٹ والی بون جو ہے وہ سلولی ٹپکے گی تو چاسنی پرفیکٹلی تیار ہو چکی ہے تو اگر آپ چاہو تو فوڈ کلر اس کی بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پسند ہو لیکن میں نے سندر سا کلر دینے کے لیے ڈالا ہوا ہے تو یہاں پر ہم اپنا دو چیک کرتے ہیں تو دو ہمارا پرفیکٹلی سیٹ ہو چکا ہے اور ابھی کیا کریں گے اس کو ہاتھوں سے فیلائیں گے پھر اس کو بیچ سے کٹ کر کے اس کے اوپر لیئر لگا کے پھر پھلائیں گے آپ کو روٹی کے دو کی طرح اس کو مسلنا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو اسی طرح سے لگوک سات سے آٹھ پار آپ کو اس طرح سے پھلائیں گے پھر اوپر لیئر لگا کے کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ساری لیئر اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے پھر بلکل جیسے ہلوائی کی دکان پر لیئر بالوزاہی بنتے بلکل اسی طریقے سے بنیں گے تو اوپر جو ہے وہ ایک دم سوفٹ ہو چکا ہے اندر ساری لیئر بن چکی ہیں تو چلیے ہم یہاں پر دو بھاگوں میں کٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے پرفیکٹ لیئر دکھ رہے ہیں آپ کو بس اسی طریقے سے لیئر بالوزاہی بن کر کے تیار ہوں گے تو چلیے ہم یہاں پر ایک لوئی کٹ کر لیتے ہیں آپ نائف کی مدد سے ہی کٹ کریے گا ہاتھوں سے نہیں تو لوئی کٹ کرنے کے بعد میں اس کی اوپر کی لیئر کو چکنا کریں گے آپ کو دبا کے نہیں کرنا ہے بس اوپر کی لیئر کو ہلکا سا چکنا کرنا ہے اور بلکل ایک سائج کے بالوزاہی بنیں تو آپ کسی نائف کی مدد سے ساری ہی کٹ کر لیں گے تو چلیے ہم آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں تو اس طرح سے ایک لوئی کو لیں گے اور گول گول بنائیں گے اور اس کو تھوڑا سا چپٹا کریں گے بیچ میں فنگر کی مرد سے جس طرح سے بالوزاہی ہوتا ہے اس طرح سے سیپ تے دیں گے تو آپ کو چیز دھیان رکھنی ہوگی کہ جو اوپر کی لیئر ہے اس میں پرت نہیں پڑنی چاہیے نہیں تو سیکھنے کے ٹائم پر فٹنے کا ڈر رہے گا تو اس طرح سے سارے بالوزاہی ہم نے بنا لیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا اور ایک چھید والا ٹرے لے کر اس کے اوپر سارے بالوزاہی رکھ دیں گے اور جب تک کی تیل گرم ہوتا ہے تو اس کو ڈھککا رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو جو ہلکی سی ہیٹ لگتی ہے تو اس کے جو اندر کی پرت ہوتی وہ ساری پھول جاتی ہیں تو سیکھنے سے پہلے یہ آپ جرور کریے گا یہ ساعدہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو تو میں نے یہ والا طریقہ ازما کے دیکھا ہے اس طرح سے بلکل لیئر بائز سکھتے ہیں اور آپ یہ یہ ایک بار جرور اس طرح سے ٹرائے کریں تو آپ نے کبھی نہیں بھی بنایا ہوں گے تب بھی آپ کے ایک ہی بار میں پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے تو جیدی آٹا لگانے میں مسٹیک بھی ہو جائے گی تب بھی آپ جو یہ فرائے کرنے سے پہلے پری ہیٹ جو دو سے تین نٹ کی دیں گے تو اس میں اندر کی ساری لیئر کھل جاتی ہیں اور پھر سکھنے کے بعد میں یہ اچھے سے اندر تک سکھتا ہے تو چلیے ہم نے یہاں پر میڈیم فلیم پر لگوک 6 سے 7 منٹ تک سکھا ہے تو آپ ہائی فلیم پر بلکل بھی نہ سکھیں نہیں تو جو اوپر کی لیئر ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے گی اور اندر بلکل نہیں سکھیں گے تو چلیے ہم چاسنی میں ڈال دیتے ہیں چاسنی بھی گرم ہی رہنی چاہیے تھنڈی چاسنی میں نہیں ڈالنا ہے نہیں تو اگر آپ تھنڈی چاسنی میں ڈالیں گے تو پھر اندر تک چاسنی نہیں جاتی ہے تو چلیے ہم نے سارے ہی سیکھ لیے ہیں تو چاسنی میں لگوک 5 سے 7 منٹ کے لیے اسی طرح سے پڑے رہنے دیں گے اور ایک دو بار اُلٹ پلٹ دیں گے جب تک ان میں چاسنی فل ہو رہی ہے تب تک ہم بچے ہوئے بالو ساہی بھی سیکھ لیں گے تو کیا کریے گا کہ اگر آپ زیادہ بالو ساہی بنا لیں تو آپ ایک ہی بار میں سارے نہیں ڈالیں چاسنی میں جتنے آپ کو کھانے ہوں بس اتنے ہی آپ چاسنی میں بھگو لیں اور باقی کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں اتنے لگوک 12 سے 13 سٹور کر کے رکھ رہی ہوں تو دوبارہ سے جب بھی میرا کھانے کا من کرے گا تو میں دوبارہ سے ہلکی آج میں سیکھ لوں گی ایک سے دو منٹ اور چاسنی کو گرم کر کے اس میں ڈال دوں گی تو بس اسی طریقے سے تیار ہو جائیں گے تو چلیے ہم نے یہاں پر اتنے بھگو دیئے ہیں باقی سٹور کر کے رکھ دیئے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینلی کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور دیوالی پہ کئی ساری ریسپیز آپ سب کے لیے لے کر کے آؤں گی تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو آج کی ریسپی کیسی لگی جرور بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے بابا ایٹیک